بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر کریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں بہت ہی یمی اور ہیلڈی قسم کا ڈرنگ جو آپ کی نظر کی کمزوری کو آپ کی جسمانی کمزوری کو آپ کی دماغی کمزوری کو آپ کے عصاب کو مضبوط بنائے گا اور ان سب کمزوریوں کو دھوٹ کر دے گا اس کے علاوہ یہ ڈرنگ آپ کی ایمیونٹی کو بوسٹ کرے گا یہ ایک جادوی ڈرنگ ہے تو چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پیستے لے لیے ہیں بادام لے ہیں یہاں پہ میں نے لیے ہیں خجور تقریباً پانچ سے ساتھ اگر آپ کے پاس خجور نہیں ہے آپ اس کے جگہ پہ چھوارا بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ جو خوش خجور ہوتی ہے نا اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میوہ لیے ہیں ہم نے یعنی کہ کشمش اور اب جی میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتاتی ہوں اس کے ایلوٹ آف بینیفٹس ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خجور میں کیا کیا فوائد ہیں اس میں بہت زیادہ فائبر پایا جاتا ہے یہ ریچ سورس آف آئیرن ہے کلشم پایا جاتا ہے یہ سکن کو ہیلدھی کرتا ہے کمزور جسم کے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ اس کے علاوہ یہ مسلز کو مضبوط کرتا ہے انرجی کو بوسٹ کرتا ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو کانسٹیپیشن ہوتی ہے جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کبز کا وہ اس سے دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ویٹ کو گین بھی کرتا ہے اور بونز کو ہماری مضبوط کرتا ہے اور ہماری جو نظر کی کمزوری ہے اس کو دور کرتا ہے یہاں ایک باؤل میں ہم خجور کی گھٹلی کو سپرٹ کر لیں گے اور اس کو باؤل میں ڈالتے جائیں گے ون بے ون میں تمام خجور کے جو اندر گھٹلی ہے اس کو سپرٹ کر لوں گی بہت سے بچے نرٹس نہیں کھاتے ہیں جب یہ ڈرنک پہیں گے اس میں تمام فوائد ہیں تو ان کو کافی بینیفٹ ہوگا اس سے ان کے جسم کو طاقت بھی مل جائے گی اور وہ نرٹس بھی کھا لیں گے اب جی آ جاتے ہیں کشمش کے بینیفٹس کی طرف تو یہ جی ڈرائی گریپس ہوتے ہیں اور یہ ایمینیوٹی کو بوسٹ کرتا ہے آئی سائٹ کو تیز کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ڈی سورس آف آئیرن ہوتا ہے اور اس میں جو ڈائیجسٹن میں جن کو پرابلم ہوتی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا اگر کھانے کے بعد تھوڑا سی یہ کھا لیے جائیں تو آرام سے ڈائیجسٹ ہو جاتا ہے فوڈ ہم نے ایک کپ دور ڈال کے اسے بھگو دینا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اب یہاں پر ہم مکسی جار میں ڈالیں گے بادام کو اور پستے کو اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے ہم نے اس کا فائن پودر نہیں بنایا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا ہی رکھا ہے کیونکہ اس نے آئل چھوڑ جانا تھا آپ نے بھی جب بھی اس کو بنانا ہے تو آپ نے تھوڑا سا موٹا ہی رکھنا ہے پستہ بھی اور ودام بھی اس کے علاوہ آپ بہت اور بھی ڈائی فورس جتنے بھی ہیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں جی میں نے گرم دودھ میں اس کو تھوڑی در کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا تھا تقریباً میں نے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو رکھا تھا آپ چاہیں تو آپ اسے دو تین گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یا آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں جی یہ ہو گئیں اب ہم نے اسے گرائنڈر میں ڈال کے یعنی کہ میں نے مکسی جار میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اس کا ہم نے ایک فائن پیسٹ بنا لینا ہے اگر آپ نے بچوں کو یہ مورننگ میں بنا کر دینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے پہلے سے رات میں بھگو دینا ہے اب یہاں پر جی یہ میں نے بنا لیا ہے اس کا ہم نے گرائنڈ کر کے ایک پیسٹ سا بنا لیا ہے بہت اچھا یہ پیسٹ بن گیا ہے اب یہاں پر لینی ہے جی ہم نے ایک کراہی کراہی کو میں نے گرم کر دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی دو گلاس دودھ تقریباً میں نے بھڑ کے دو گلاس دودھ لیے ہیں یہ جتنی انگریڈنٹس ہیں یہ میں تقریباً دو گلاس کے بتا رہی ہوں آپ کو لیکن اگر ہم کپ میں اس کو میرے کریں گے تو یہ کلاس میرے ذرا بڑے سائز کے تھے لیکن اگر آپ کپ میں میرے کریں گے تو تقریباً یہ چار کپ ریڈی ہوں گے بننے کے بعد ٹھیک ہے اب یہاں پر جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے الائچی الائچی بہت اچھی ہوتی ہے اس کے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس میں ایڈ کریں گے ہالف ٹی سپون ہلدی ہلدی ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے اس کی ریجیشن کو امپروف کرتی ہے ڈابیٹوس کو کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے بہت انتہا فوائد ہیں اس لیے آپ نے جب بھی دودھ یوز کرنا ہے تو آپ نے ضرور اس کو ایڈ کرنا ہے اسے جی ہم نے ایک بوائل تک پکانا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں بادام اور پستیں موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ کہ ہم نے یہ دودھ بوائل آنے کے بعد تمام انگریڈنٹس ایڈ کرنے ہیں یہ تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے دودھ پھڑ بھی جاتا ہے تو آپ نے یہ باق کی کہ جتنے بھی تمام انگریڈنٹس جتنے بھی میں ایڈ کر رہی ہوں آپ نے یہ بوائل آنے کے بعد ہی دودھ کو بوائل آنے کے بعد ایڈ کرنے ہیں اب جی ہاں پہ ہم نے مکس کرتے ہوئے اسے تھوڑا سا پکانا ہے سائیڈوں سے ہم اتارتے جائیں گے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں کتنا پیارا کلر حلدی نے نکال لیا ہے اب میں نے یہاں پہ فلیم برکل بند کر دیا ہے اب میں بند کرنے کے بعد اس میں ایڈ کروں گی خجور اور میوہ جو کشمش ہے اس کا جو ہم نے میٹیریل بنا کے رکھا تھا یہ میں اس میں ایڈ کروں گی برکل لو فلیم میں نے بھی کیا ہوا ہے اور تھوڑی در بعد میں اب چولہ بند کر دوں گی لائک میں ایک دو منٹ بعد چولہ بند کر دوں گی سمٹائم ایسا ہوتا ہے یہ ڈالنے کے بعد دودھ پھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اُبلتے ہوئے اگر تیز گرم دودھ میں ہم ڈال دیں تو سمٹائم پھڑ بھی جاتا ہے تو آپ نے یہ پرکل لو فلیم پر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈالنے کے بعد تھوڑی در بعد آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اب جی ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا ہلاتے ہوئے اسے پکائیں گے سائیڈوں سے ہم اتارتے جائیں گے جو بچے بھی دودھ شوک سے نہیں پیتے ہیں اور یہ سب نرٹس وغیرہ یہ ڈرائی فروٹس نہیں کھاتے ہیں بیلیف کریں وہ سب بھی کھائیں گے اور ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے گروتھ میں ان کی ہیلپ کرتا ہے بچوں کی آپ یہ ہفتے میں تقریباً تین مرتبات لازمی دیں اگر آپ ڈیلی بیسیس پہ دے سکتے ہیں بچوں کو تو یہ بچوں کی دماغ کو بہت تیز کرتا ہے سردیو میں اکثر لوگوں کو زکام کا اور خانسی کا پرابلم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تھنڈ لگ جاتی ہے تو گرم گرم مزائی میں بیٹھیں ہوں اور ساتھ میں یہ ڈرنک پی رہی ہوں ضرور کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ